بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے مسالہ چینل کی طرف سے ہم آپ کو خوشی مدید کرتے ہیں آج ہم آپ کو فریش سلاد بنانے کا طریقہ درست کھائیں گے جس پہ آپ نے فریش سلاد بنانے کا طریقہ کیا اور اس کو ڈیکوریشن کرنے کا طریقہ ہے جس کے لئے آپ کے لئے ضرورت کی چیزیں ہوں گی کھیرہ ہو گیا ایک کھیرہ چھل لیا میں نے اور ایک کھیرہ چھلنے والا ہے اس کے بعد گاجر ہے اس کے ساتھ ٹماٹر ہے پیاد ہے چکندر ہے اور یہ سلاد پتہ ہے کوشش کریں کہ آپ سلاد پتہ خریدتے ہیں تو تازہ ہو یعنی کہ ایک دن پہلے کہ نہ ہو یعنی کہ جب تازہ آئے مارکیٹ میں وہ بہتر رہتا ہے اس کے ساتھ میں آپ اگر جو پسند کرتے ہیں وہ بندگو بھی وغیرہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن فیل حال میں یہ سلاد پتہ کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جلدی بٹھانے میں آپ لوگ نے سلاد پتہ جب لینا ہے تو اس کی یہ نیچے والی جو گلی ہوتی ہے اس کو دمیان سے آپ کو ایسے کار لینا ایسے چھوٹی جمدہ سے تاکہ ہر پتہ اللہ گلاغ سے ہو جائے جو آپ کو کچھ رہا ہے اس کو آپ لوگ سیٹ پہ کر لیں ایسے تاکہ ایک ایک پتہ ہو گیا ہے اس طرح کر کے جس چیز میں آپ نے لگانا چاہتے ہیں پلیٹ میں لگانا چاہتے ہیں ڈش میں لگانا چاہتے ہیں جس چیز میں لگانا چاہتے ہیں کہ یہ پلیٹ لیں گے پلیٹ کے کونوں پر یہ آپ لوگ ایسے سجانا شروع کر دیں گے یعنی کہ اس کی ایک ترتیب بنانی ہے آپ لوگوں نے یعنی کہ تاکہ یہ آپ کے جو چیزیں ہوں گی وہ زیادہ نکلے نہیں یہ اس کا بیس بن جائے گا نیچے سے یہ اس کا بیس بنتا جا رہا ہے ایسے اگر آپ کا کوئی ایسے لمبا محسوس ہوتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور بھی کار سکتے ہیں اس کا نیچے بیس بنانے کے بعد آپ لوگ اگر بانج گوپی آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر انسان کے اپنی چیز ہوتی ہے کچھ بانج گوپی نہیں پسند کرتے ہیں لیکن کہ سلاح پتے کو ایسے آپ لوگ چھوٹا سا بری کر لیں تاکہ اس کی نیچے والا پیندہ جو ہے پلیٹ کا وہ اس سے پر جائے یہ چیز ہے یعنی کہ کتنے بنا لیں اس کو اس کے درمیان میں اس کا بیس بنانے گا اس کے بعد آپ گوجر لے لیں جو چیز آپ چاہے اس کی نیچے لیں لیکن اس کے پہلے آپ کٹنگ کر لیں کٹنگ کر لیں یہ ہے کہ آپ اگر اس کو سیدھا کٹیں گے تو وہ آلریڈی گولی بنیں گے لیکن اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے گوجر کو ایسے کراس کرنا ہے جب یہ چیز بنائیں گے تو آپ کی یہ چیز ایسے بنیں گے پھر اس کو آپ نے ٹیک سلے یعنی کہ اس سٹائل کے حساب سے ایسے کٹتے جائیں گے اس طریقے سے گوجر کو آپ لوگ کٹ سکتے یعنی کہ تاکہ وہ ڈرانگ جو اوپر سے آپ نے لگانا ہے گوجر کا وہ لگائیں گے سب سے پہلے آپ لوگ کیونکہ نیچے گرین ہے گرین کے پہر سے آپ نے شیڈ لگانا ہے تو آپ نے گوجر کا سٹارٹ کرنا ہے یہ والا سٹارٹ ہوگا میں نے آپ کو ٹیک سکتے ہیں اسے شیئے میں نے اپنا چاہانے جو ڈرانگ جو ڈران گک تو آپ کو چھوڑی کی مدد سے اس کونر کو اٹھا کر اس کے نیچے اس کو ایسے کر لیں تاکہ وہ بلکل گلائی میں بھلیں اس کے پاس آب پاس ہے کھیرا پرو کھیرا آپ پاس ایسے سادھا آپ رکھنا چاہتے ہیں تو سادھا بڑھ سکتے ہیں ورنہ ایک اور اس کا سٹائل ہوتا تھا تھا کاٹنے کا لیکن پہلے میں آپ کو یہ دکھانے تو کاٹ کر اس کو یہ چیز ہوگی ایسا تاکہ سلائس جو اس کے ہوں گے وہ لنڈ لنپے ہوں گے تو وہ آپ کو ڈیکوریشن کرنے میں تھوڑا سی آسان ہی ہوگی جب آپ اس کو چھوٹا کاٹیں گے تو وہ جب اس کو آپ کو سیٹل کریں گے اس میں پلیٹ میں سجائیں گے تو وہ آپ کو تھوڑی سمشکل ہوگی چیز زیادہ نہیں ہو رہی ہے یہ یہ سٹائل کے ساتھ سے نالی ایم نے یہ چیز اگلہ سٹیپ جو ہوگر وہ ہم سکھیرے پڑھائیں گے ابھی اس کے یہ بیس جو ہے نا وہ تھوڑی سے گہری ہے اس کو اُنچہ کرنے کے لیے آپ جانے کہ میں چھوٹا چھوٹا کھان کا پیاپ لگا سکتے ہیں اور یہ وہ کی چیز نہیں چاہتے تاکہ کھانے کے ساتھ ہوگی جانے کہ تھوڑی سے زیادہ مقدار میں بن جائے گا اس طرح اس کے نیچے بیس کو اٹھانے کے لیے میں نے اس کو پیاس تھوڑا سی ہوتا ہے لیکن یہ کٹے ہوئے ہیں یہ چیز بلکل تیچھے چھپ جانے چاہیے تاکہ یہ نظر نہ آئے جو آپ کے خوبصورتی کے لیے آپ جو بنا رہے ہیں وہ اوپر والے نظر آنے چاہیے جو آپ کے پاس چھلا ہوا کھیرہ ہے اس کے اوپر آپ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس کانٹا ہوگا اس کے اوپس ساتھ اس نے کو پاک روگا ہے تھوڑا سا گئی رسی نا ایسے جھری سے لگا رہے ہیں جب آپ اس کو کٹیں گے تو اس کے اوپر ایک اپنا سٹائل بن جائے گا یہ آپ کو بنے گول کٹنا ہے یہ جب کٹ ہے اس کے اوپر اپنا سا ڈیزائن بن گیا ہے یعنی کہ جب کٹن کریں گے اس کو گول کٹنا ہے گول شیئر گیا جب کٹ نتے ہیں مزیار دیکھا وہ اس کو کٹھ 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 اے اور اس کوئی شکیا ہی ہوگا یہ اینabilir ہے تو آپ نے گک کرنی اس کو کٹھ 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 ہے اورپ aí انت کرون مemaßہ شکریہ اور تو آپ نے اس کے ڈیزائن کو گھر описании آپ پاس ہا جاتا ہے چکندر یہ چیز ہے جیسے آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں گولو شرید میں کنا چاہتے ہیں اب یہ چکندر چھلے ہوئے تو آپ اس کو پاس کت لیں پاس کت لیں ملائے کچھ نہیں ہوتے جنہیں آپ کو پاس کنانا ہے سائدوں کو کور کرنے کے لئے تو اس کو پاس کت لیں جب یہ ہو گیا ہے یہ ایسے چوڑ بان گیا تو اس کو ابھی ہم ایسے ایسے سلائس بنا رہے ہیں اس کو ایسے سلائس بنا رہے ہیں یعنی کہ مروپہ شکر کے اندر ہے چکندر ہم نے کٹا ہے لیکن چکندر کو ہم نے ایسے لگانا ہے تاکہ وہ ترچھے لگائیں گے تو اس کی ایک الہدہ سی پتیاں نظریں گے کہ اس سٹائل سے چھوٹے 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 باس بچے ہیں چھوٹے 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 ح Johann's یہ ایسے مختلف فاصلے کے اوپر اس کو ایسے انجام کیا ہوں یہ ہو گیا ہے ہم نے پہلے کاتا تھا کھیڑا سٹیم کے ساتھ سے اس کو اب انہوں نے کھناری کی اوپر ایسے لنکورہین لپتے لگا ہم نے دالکہ وہ اس کو اوپر سے ایسے کر کے چھلتے ہیں یعنی کہ اس کے چھل جو رہے ہیں یہ سیپ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ایسے ٹوماٹر کا بھی بن سکتا ہے یہ جب میں اچھلے تھا اس کو ایسے رول کرتے ہیں ایسے روڑ کرتے ہیں ایسے روڑ کر کر اس کو اپ لڑ بنا یہ دمیان آر روڑ سکال دیکھے یہ میں نے پہلے شمربرش کے پتے سے کھاکا ہے وہ اپنے سکے سائدوں پہ لگا دیں گے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل ایکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ